السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس دیکھیں میٹا آپ کو معلوم ہے کہ کل یہاں پہ پازبان 4.0 کا سکولرشپ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈرٹ کیا گیا اور اس میں بچوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور پرابلم یہ ہے کہ اس میں 12000 بچوں نے ہمارے رسال آن لائن ریجسٹریشن کی تھی جس میں کل خالی 2500 بچوں نے یہ ایکزیم میں پارسپیٹ کیا تو اسی سلسلے میں ہم نے پہ بہت سارے رسیز بچوں سے کال کیے پیرنٹس سے کسا ہمارے پریکٹیکلز تھے رمضان کا مہینہ تھا تو ہماری بہت ساری مصروفیات تھی تو اسی سلسلے میں اب ہم نے کیا کیا ہم نے اب فیز ٹو پازبان 4.0 کا جو ہے وہ ہم 14 اپریل کو اور سنیے میرے پیارے بچوں 14 اپریل جو سنڈے آ رہا ہے 11 بجے اب ہم اس کا فیز ٹو جو ہے وہ انشاءاللہ کنڈر کرنے جا رہے ہیں اب اس کے جو وینیوز ہیں جو ایکزیم نیشن سنٹر رہیں گے ہمارے پریپورا سنٹر راجباد خانیار سورہ اور اس میں تو سارے کے سارے بچے اپیر ہو جائیں گے اور جو ہمارا بھننا والا سنٹر ہے اس میں صرف فاؤنڈشن کلاسز کے لیے سنٹر رہے گا اور میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں ایک سوگات ہے ایز پر ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کو آرٹس اور کامورس والے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبر آ رہی ہے بہت سارے بچے سر آپ کو بھی پتا ہے کتنی بچے خون کر رہے تھے میسیجز کر رہے تھے سر ہمارے لئے کیوں نہیں کچھ پھر ہم نے ایک انشائیٹو لیا سکر ریپبلک کے نام سے جو بھی یو پی ایسی اور کے ایس آئی پی ایس آئی ایس کے حوالے سے ہم نے ایک انشائیٹ کا انتخاب کیا جس کا نام ہم نے ریپبلک لکھا سکر ریپبلک لیکن اسے چلتے بچوں نے بولا بھئی ہے ڈیو پی ایسی سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں ٹرین کرتے ہیں ڈیو پی ایسی سٹوڈنٹس کے لئے ان میں جنید سر بھی ہمارے ساتھ سکر رہے ہیں یہ اس کے لئے آپ کے ساتھ تھوڑا سا جل جائیں گے اور کچھ اور باتیں بولتے چلیں اسلام علیکم تو ڈیر سٹوڈنٹس جیسا سر نے ابھی ہمارے بارے میں تھوڑا بات اٹردکشن دیا ہم پریمیریلی ڈیو پی ایسی کی کوچنگ کراتے ہیں جو ہمارا بلوگ بھی پرے پورا سکائی ریپبلک چل رہا ہے تو اب سر جب رکیس کریں گے تو وہ ہمارے لئے آرڈر سے کم نہیں ہوتا تو ہم نے اب یہ سوچا ہے کہ 11-12 لیول سے ہی فاؤنڈیشن کورسز ہم کرائیں گے آرٹس سٹوڈنٹس کے لئے آرڈ کامرس سٹوڈنٹس کے لئے جہاں تک سکوپ کا تعلق ہے کامرس سٹوڈنٹس پریمیریلی جو ٹاپ سرویسز مانی جاتی ہیں ان کی جو ڈریم رہتا ہے جیسے میڈیکل سٹوڈنٹس کے لئے نیٹ ہوتا ہے اور نون میڈیکل سٹوڈنٹس کے لئے جیڈبلی ہوتا ہے ویسے ہی کامرس سٹوڈنٹس کے لئے جو ڈریم ہوتا ہے وہ سی چارٹرڈ اکاؤنٹن یا انڈینڈین انسٹوٹ آف مینیجمیٹ میں اگر ان کا ایڈبیشن ہو پاتا ہے تو ان کے لئے کچھ قسمتی ہوتی ہے اور اب سونج تو آپ بدل رہی ہے اور اگر کامرس کا دیکھا جائے تو بزنس آرینٹڈ بچے آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کا تعلق ہے تو ہم 11-12 سے ہی فاؤنڈیشن اب تیار کریں گے بچوں کو تو آگے جا کے ان کے لئے سہولیت ہوگی بچوں کو بچوں کو انٹرفیز دیا جائے گا بزنس میں انٹرفیز دیا جائے گا کہ ان کو پورا ایکسپوڈر دیا جائے گا کہ پہلے سے ہی بزنس ایک تو پڑھایا جائے گا کامرس اور بزنس کا ایکسپوڈر بھی دیا جائے گا آپ کا بہت بہت اسی سلسلے میں ہم سر یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو آٹس اور کامرس ہے اس کا بھی سکولرشپ ٹیسٹ جو ہے ہم 14 کو لینے جا رہے ہیں پازبان وہ بھی 14 کو ہی ہوگا پرے پورا برانچ میں ہم اس کا جو سکولرشپ ٹیسٹ پازبان ہے وہ لینے جا رہے ہیں جن بچوں نے ابھی تک رجیشتر نہیں کیا ہے رہ چکے ہیں پازبان کے حوالے سے جو میڈیکل نون میڈیکل سٹریم یا آٹس کامرس www.skie.liv www.skie.liv پہ جائے اور وہاں پر اپنا رجیشتر کر دیئے ہائی کیو سو میں اوکی اسلام